اب کبھی نہیں چھوٹیں گے آپ کے فیورٹ ٹی وی شوز زی فائیو کے ساتھ بلکل فری سمجھ رہیو ہم کیا کہہ رہے ہیں پارو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ وہ ہماری پوتی ہے اس خاندان کی بچی ہے وہ آج تک جو کچھ بھی ہوا اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو وہ لکشمی بتائے گی اسے بیٹی ہوئی باتیں اسے لکشمی سے پتا چلیں گی اگزائٹلی دی اور وہ لکشمی تو کہانیاں بنائے گی پارو کے سامنے ہمارے بارے میں برا پر کہانیاں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ سب کچھ پارو کے آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہوا ہوگا پر اب جو ہوگا وہ پارو کے سامنے ہوگا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا ایک منٹ پارو ڈائڈ آپ لکشمی ماں سے لڑ رہے ہو پر ان کی کیا گلتی ہے بس ان کو تینکیو نہیں بولنا ہے اور آپ ہی تو سکھاتے ہو کہ اپنے کو تینکیو نہیں بولتے سکھایا ہے نا ڈائڈ مجھے بھی سکھایا ہے یہ ٹوٹی ٹھیک ٹھیک ہے ڈائڈ لکشمی ماں پرشان تھی آپ نے ان کی ہلپ کی اچھا کیا کہ آپ ان کو بچایا تو ٹھیک ہے نا آپ ان سے زبادستی تھائنکیو تو نہیں بولوا سکتے نا ڈائڈ لکشمی ماں کا بولنے کا من نہیں ہے تو وہ نہیں بول رہے ہیں لکشمی ماں میں ہوں آپ کے ساتھ اگر آپ کو تھائنکیو بولنے کا من نہیں ہے تو کل بول دینا اور ویسے بھی تھانکیو اور سوری میجیکل ورڈز ہوتے ہیں وہ ہمیں کبھی کبھی بول دینا چاہیے اچھے سب ٹھیک ہو جاتا ہے سمجھی تو اس لیے اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو اور اس لیے آج کے بات پاروں کے سامنے لکشمی سے کوئی کچھ نہیں کہے گا موف آپ کو نہیں لگتا کہ اب کچھ زیادہ ہی عزت زیادہ ہی سامان دے رہے اسے ایمین بہت چھوٹی سی بچی ہی تو ہے نا ملشکا تم سننے ہی رہے ہو کیا ہم کیا کہہ رہے ہیں پاروں آج کچھ میں تھی جب آگ لگی اسے کچھ بھی ہو سکتا تھا اور اگر اسے کچھ بھی ہو جاتا اسے ذرا سی بھی چوٹا تھی اس کے شریر پہ اس کے دل پہ اس کے دماغ میں تو سب سے زیادہ تم پچھتا تھی سمجھی تو ماما پیسے کیوں مول رہا میں نے تھوڑی نہ کہا تھا پاروں کو کہ وہ کچھن میں جائیں لیکن وہ تھی نا وہاں تھی نا وہ اور وہ اس لیے وہاں تھی کیونکہ وہ اب اس گھر میں رہتی ہے وہ کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اینیویز ایک بات ہم بہت کلیر لی تم تینوں سے کہہ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ اگر تم لوگ کبھی بھی پاروں کو کسی پرابلم میں دیکھو گے تو کھوڑے اوکر سامنے سے دیکھو گے نہیں صرف چھنچھنگا اس کی ہیلپ کرو گے اس کی مدد کرو گے سمجھ میں آیا تم تینوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نا جی بابی جی بابی